کر رہے ہیں حسار کا اور پرہیز جرالی زمانی عداد حاضرات اور شرائط کا ان تین چیزوں کا جو ہے اپنے خیال رکھنا ہے اور جس طرح آپ کو پرہیز جرالی زمانی بتایا گیا ہے اسی طرح آپ نے پرہیز کرنا ہے بلتی کی کوئی گنجائش نہیں عمل میں یا پرہیز میں کسی قسم کی شرائط کا چھوڑنا آپ کی رسہ کیجئے اپنی مرضی سے عمل کیجئے اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں عمل کامیاب ہی تب ہوتا ہے جب آپ مکمل یک سوئی کے ساتھ عمل کرتے ہو جہاں پر آپ نے یک سوئی چھوڑی نہیں وہاں پر آپ عمل آپ کا ضائع ہوا نہیں جہاں پر آپ نے ذرا سی لگتی کی نہیں وہی پر آپ کا عمل ٹوٹا نہیں یہ جو موقعین ہیں یہ بہت ہی نیاب وہ بہت ہی پاک کمال موقعین ہیں لیکن اس عمل میں پہلے بتا دوں درخوف ضرور آتا ہے یہاں تک کہ آپ کو دعایہ بھی جائے گا لیکن اگر آپ عملیات کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آپ سب کو خوش آمدیدی ہے یا خوش آمدید ہیں ہم آپ کے کہ جو صرف اور صرف واقعی عمل پرنے کے لیے آنا چاہتے ہوں جتے نہ ہوں مکمل مضبورتی کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں ان کو ویلکم ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے عمل کا طریقہ آپ کو پہلے میں بتا دیتی ہوں نوچندی جمعیرات اروج ماہ یاد رکھیں اور کسی دن نوچندی جمعیرات نہیں آتی اروج ماہ میں ہی نوچندی جمعیرات آتی ہے جو اگر اسلامی تاریخوں کی دنوں کے حساب سے اگر کوئی تاریخ جمعیرات پہلی تاریخ ہے دوسری تاریخ ہے تیسرے تاریخ ہے تو وہ نوچندی جمعیرات کبھی نہیں مانی جائے گی صرف اور صرف وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی جو تین تاریخوں کے بعد آتی ہوگی پہلی اسلامی تاریخوں کے تین تاریخوں کے بعد جو جمعیرات آئیں گی وہ نوچندی جمعیرات ہوگی اگر پہلی دوسری تیسری تو چوتھی دن نوچندی جمعیرات تو وہ نوچندی جمعیرات کہلائے گی تو اگر پہلی دوسری تیسری تاریخوں میں جمعیرات آ رہی ہے تو وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلائے گی بلکہ آنے والی جو ہوگی چاہے وہ پانے دن بعد آئے سات دن بعد آئے چھے دن بعد آئے چار دن بعد آئے وہ نوچندی جمعی رات کے لگی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کریں رجال غیب کا سرہ ذرا احساس کیا کریں یا احتیاط کیا کریں ان کو سلام کر کے رجال غیب کی دعا بھی پیش کی ہے وہ بھی پڑھ کر سلام کر کے اور بزرگان دین کو سلام کرنے کا طریقہ بھی پیش کیا گیا ہے اس کا بھی استعمال رکھیں اور نمبر تین آپ نے رجت کی جو دعا آپ کو دی گئی ہے وہ بھی آپ نے لازمین پڑھنی ہے شروع سے آخر تک تین مرتبہ آپ نے رجت کی دعا پر لے پڑھنی ہے پھر حسار قائم کرنا ہے سب سے پہلے مکمل بڑا حسار قائم کرنا ہے جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے حسار کا وہ حسار آپ نے قائم کرنا ہے درودہ تنجینہ والا پھر آپ نے رجت کی دعا پڑھنی ہے تین مرتبہ پھر جالے غیب کو اسلام کرنا ہے خوانہ کعبہ کی طرف مو کرنا ہے پڑھائی کرتے وقت اور اس کے بعد جو بزرگان دین ہیں جو دن رات کے ستارے مقلات ہیں ان کو اسلام کرنا ہے پھر آپ عمل شروع کریں اولا پھر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد گیرہ مرتبہ دروشی پڑھیں بیج میں عمل پڑھیں پھر گیرہ مرتبہ دروشی کر گئے عمل کو ختم کر کے حسار کو خمیشہ ذرب کے نشان سے کٹ کے جہاں پر آپ نے چھوڑی رکھی ہے یا گاڑی ہے لکڑی آپ نے گاڑی ہے یا چاک رکھا ہے وہاں سے کراس کا نشان لگا کے یا پھر ذرب کا نشان لگا کے آپ نے باہر میں کنا ہے ایسے دھڑک سے باہر میں نکلانا کیا اس چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے تو اس طریقہ اس عمل کے طریقے میں جب موقع حاضر ہوں گے وہ تین موقع ہوں گے اور بہت ہی طاقت اور موقع ہیں بہت ہی نیاب موقع ہیں یہ جو موقع ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ نے جو بزرگ تھے بہت بڑے ان کے جو مرید تھے وہ مطلق کے ان کے مریدوں کے جو موقع ہیں وہ ہیں یہ ٹھیک ہے ان کی آپ بہت زیادہ عزت رسپیکٹ و فاجت کیجئے طریقہ کا جمعیرات کو عمل شروع کریں جو ہے کلمات وہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں پوسٹ بھی کیے جائیں گے ویڈیو میں چلا بھی دیے جائیں گے اور میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گی جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ جو کلمات ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں ہر نماز کے بعد اکتاریس مرتبہ بھی آپ نے وہ عمل پڑھنا ہے ٹھیک ہے عمل سے پہلے اسہار آپ نے قائم کرنا ہے لاز ون غور سے سننیں چلے میں آپ کو جو دعا ہے وہ بتا جاتی ہوں کہلے آپ وہ سننیں پھر عمل کا طریقہ سننیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمت بہت چھوٹا سا بہت ہی نیاب عمل ہے بہت سننے سایات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم امیشہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں عمل کے دوران جو آپ کوئی سو بھی عمل کرتے ہیں عمل کے دوران شک سوئی اور ہر لحاظ سے عمل کو غور سے اور اپنے دل و دماغ سے دنیاوی چیزیں نکال کے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ پہلی چلے میں ہی کامیاب ہو جائے گا یہ نہ نہ ہو کیا کہ دماغ میں چل کچھ رہا ہو آپ پڑھائی کچھ کر رہے ہو اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں دماغ میں باتیں اور اور ہی ہوتی ہیں پڑھائی وہ کر رہے ہوتے ہیں ایسی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں عمل کبھی کامیاب نہیں ہوگا اپنی توجہ ارت گرد چیزوں کے اوپر نہ رکھیں بلکہ مکمل آنکھیں بند کر کے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں مکمل اپنا دماغ عمل کے اندر ہی کسائی رکھیں جب تک آپ کا دماغ مکمل عمل کی طرف یقصہ نہیں ہوگا آپ کا عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے طریقہ کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں عشاء کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ موچ اندی جمعیرات کو باپرہیز آپ شروع کریں گے پرہیز میں آپ کو ہر چیز کا بتا چکی ہوں اور فرض نماز کے بعد بھی آپ نے اکتاریس مرتبہ ٹھیک ہے یہ عمل جو ہے پڑھنا ہے دورانی عمل طرح طرح کے ٹرونے جو ہے چہرے آپ کو نظر آئیں گے تو سمجھئے جیسے ہی آپ کو ٹرونے چہرے نظر آئیں تو سمجھئے آپ کامیاب ہوگئے اے بات ہمیشہ یاد رکھیے سات دین گیارہ دین اکیس دین اٹھارہ دین اور تین دین اگر کسی کی روحانی کو بہت زیادہ دیکھتین دین پانچ دین سات دین نو دین گیارہ دین ٹھیک ہے پانچ دین ستارہ دین اکیس دین پچیس دین ستائیس دین اٹھائیس دین پھر تیتیس دین پھر سنتیس دین پھر اکتالیس اکتالیس دین عمل کامیاب ہوگا ان دنوں میں اگر آپ کو کوئی ڈرونی چیز نظر آتی ہے یا خوفناک چیز نظر آتی ہے یا کوئی ایسا چہرہ نظر آتی تو سمجھے آپ کامیاب بڑھ رہا ہے آپ کو واقعی اس عمل کا فیض مل جائے گا میشہ بات یاد رکھیں گا عمل کے دوران آپ کو عمل کو کبھی بھی ترک نہ کیجئے گا کوشش کریں کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے آپ عمل کو ترک نہ کیجئے گا اور دائرہ عمل کا یا حصار کا دائرہ بہت بڑا رکھئے گا ٹھیک ہے اور پانی بھی عمل کے دوران نازمان رکھنا کریں تاکہ پیاس لگے تو پانی پینے تاکہ عمل کو توڑ کے باہر نہ جانا پڑے عمل کو دورانی عمل جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے یا ایسا بھی کبھی بھی محسوس ہوتا ہے اس عمل کے دوران کہ زمین ہیل رہی ہے زلزلہ ہا رہا ہے کیونکہ یا کوئی آپ کو میدان دکھایا جائے گا جہاں پر لوگوں کو قطر کیا جا رہا ہوگا آپ نے بالکل بھی نہیں درنا مرنے والوں کی چیخ و پکار آپ کو سنائی دے گی آپ نے پھر بھی نہیں درنا عمل کو ایسا بھی لگے گا جو عمل کر رہا ہوگا یا کوئی دہن بھائی عمل کر رہا ہوگا تو ایسا لگے گا زمین کا جو حصہ جہاں پر آپ بیٹھے پوری ہیل رہی ہے لیکن وہ ہیل نہیں رہی ہوگی یہ صرف جو حصہ رہا ہے اس کے باہر یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا آپ کی جگہ نہیں ہل سکتی کیونکہ آپ نے حصہ رہا کیا ہوا ہے آپ سے لگے کہ ہر طرف شولے بڑھ گئے ہوئے ہیں آگ لگی ہوئے ہیں لیکن عمل کے جو حصہ رہا ہے اس کے اندر میں صرف باہر آپ کو محسوس ہوگا لیکن آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بلکل خوف نہیں کھائیں یہ محض کچھ دیر کے لیے ہوں گی ہر عمل جب کوئی چیز قابل کرتے ہیں تصور کرتے ہیں وہ تھوڑا بہتو دراتی ہے نا اب میں ڈرنا نہیں ہے بس دل کو مصود رکھا ہے کیونکہ یہ چیزیں کبھی حصہ رہا ہنے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتی جب آپ نے دروت تنجینہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اور وہ گرد با گرد ہزار در ہزار کا حصہ کیا ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو چھو بھی نہیں سکتی ٹھیک ہے آنے کے قدم تو کیا سرہ تو کیا یہ پاؤنٹ تو کیا یہ آپ کو اس عمل جہاں پر کر رہے ہوں گے حصہ آپ کو باہر ہی ڈرا سکتی اندر میں آپ کو کچھ کہہ سکتی طاقت نہیں رکھ سکتی اللہ کے اس کلام کے اندر آنے کی چالیس دن آپ کے جب مکمل ہو جائیں گے جس دن چالیس وی رات کو آپ عشان کے بعد عمل شروع کریں گے عمل کے آخری وقت جب خطہ ہو جائے گا جو میں نے آپ کو عمل کی تعداد بتائی ہے جیسے ہی آپ نے کیارہ سوکا جو آخر والا لفظ ادا کریں گے تک تین موقع آپ کے پاس حاضر ہوں گے جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے جو خود شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے کے جو مریدین ہیں یا جو مرید ہیں ٹھیک ہے ان کے جو موقع انہوں نے حاضر کیا تھے وہ موقع حاضر ہوں گے ٹھیک ہے وہاں پہ پوچھیں گے کہ انہیں کیوں آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے تو آپ ان سے کہیں کہ ہم نے خدمت خلق کے لیے اور کچھ دنیاوی امور کے لیے آپ کو یہاں پر طلب کیا ہے یا آپ سے مدد لینے کے لیے آپ کو بلایا ہے وہ بطوری مشانی آپ کو ایک انگوٹھی دیں گے ٹھیک ہے یہ ان کی پہچان ہے جو وہ عمل ہوں گے یا جو وہ موقع ہوں گے تو وہ عمل کو جس میں عمل کیا ہوگا تو جس میں اس عمل کی زبادہ دا کہ وہ اس کو ایک انگوٹھی دیں گے وہ انگوٹھی آپ نے افاظت سے سنبھائل کے رکھ لیے ہیں یہاں تک کہ اس کو روئی میں لپیٹ کے کس بدے میں بند کر کے آپ رکھ لیجئے گا اور آپ کو خاضر ہونے کا طریقہ یہ بتا دیں گے اور وہاں کمال عمل ہے مہربانی کر کے عمل کی عزت کیا کریں عمل غلط نہیں ہوتا یقین مانیں اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہوتا کبھی بھی اللہ کے کلام میں فرق نہیں ہوتا فرق ہوتا ہے تو صرف آپ لوگوں کی جب آپ پڑھائی کرتے ہیں یا تو عمل کی عطاوت جو انسی ہے لفظ زیر زباد پیش کی غلطی میں کر رہے تھے یا پھر کوئی ایسی جو چیز ہے آپ بیچ میں چھوڑ رہے تھے ہوں تحیز میں تو اس وجہ سے عمل نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے کلمات پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں سکرین پر بھی چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمت یا اللہ یا حیو یا قیو یا ذو جلان و اکرام بیرحمتی خاص پاویسو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بخور سے تک یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اگر میرے آپ کو عمل پسند آ رہے ہیں یا میرے عمل بتانے کا طریقہ پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک کریں کمرچ کریں شیئر کریں تاکہ آپ نے ایک وعدہ مجھ سے کیا تھا میرے عمل کو دس لوگوں تک پنچانے کا وہ نبادہ لازمہ نبائی تاکہ علم پھیلے تاکہ اور لوگوں کو بھی اس علم کا پتہ لگے اور اس علم کو ایک خوب فائزہ شیئر کریں کریں مل کر کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دہائے بہن اور بھرے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ پاک آپ کی تمام بریشانیاں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کو پانچہ وقت کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے عامل بنا دے حافظ بنا دے عالم بنا دے آمین سمہ آمین اسی دعا کے ساتھ آج میں بھی ویڈیو شروع ہوتی ہوں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے تو جو میں نے جتنے بھی پہلے عمل پوست کیے ہیں آپ کو پہلے 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 شکریہ آپ لوگوں نے اتنا پسند کیا اتنا اس کو جتنی مجھے میت تھی اس سے زیادہ مجھے کمرس میں خوشی ہوئی آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا اور مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ میری محنت ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور جتنے بھی میرے اچھے سسکرائبر ہیں اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں آسان کریں